انہوں نے آسانی سے اچیو نہیں کیا یعنی ایک ٹریجک قسم کی لائف ہے وہ ساری زندگی کرکٹ کھیلتے رہے اور ایک عجیب و غریب زندگی گزارتے رہے کوئی ایساچ گول نظر نہیں آتا تھا ایک سپورٹسمن تھا جو یورپ کے طرز پر زندگی گزار رہا تھا اور لاو والی ٹائپ کی زندگی تھی لیکن پھر جب انہوں نے کچھ کرنا چاہا ورلڈ کپ کے لیے فیصلہ کیا تو بڑی لمبی تکو دو تھی بہت مشکل حالات تھے کوئی بھی نہیں مانتا تھا کہ یہ آدمی ورلڈ کپ جیتے گا اس کی ٹیم کے اپنے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ شک ہو گیا تھا کہ خان صاحب ذینی طور پر ڈسٹراب ہو گئے اور یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ میں نے اسپطال بنانا ہے اس لیے یہ ورلڈ کپ ہم جیت جائیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم کسی نمبر پر بھی نہیں آ رہے دو دوسری ٹیموں کی ہار جیت کے اوپر پاکستان کا فیصلہ تھا کہ پاکستان اندر ہوتا ہے یا باہر جاتا ہے یہ لیول تھا اور پھر پاکستان لگاتار میچ جیتا چلا گیا اور ڈرامائی انداز میں ورلڈ کپ پاکستان نے جیت لیا زخمی عمران خان صاحب وہ ورلڈ کپ جیت کر آئے اور پھر انہوں نے شاکت خانم اسپطال بنانے کے لیے چندہ اکٹا کرنا شروع کیا لوگ انہوں نے ان کا بہت ساتھ دیا لیکن پھر بھی سارے کہتے تھے اسپطال نہیں بن سکتا کینسر کا وہ علاج جو پوری دنیا میں مفت نہیں ہوتا پاکستان جیسا ایک چھوٹا سا ملک غریب ملک وہ اس علاج کو مفت کیسے کر سکتا ہے میں اس اسپطال میں گیا جب میں نے زندگی میں پروگرام شروع کیا ٹی وی چینل کے اوپر ایکسپریس نیوز پہ تو میرا زندگی کا جو دوسرا پروگرام تھا وہ شاکت خانم اسپطال سے تھا کیونکہ اس دور میں ایک کمپین چلائی گی تھی اس اسپطال کے خلاف نون لیگ کی جانت سے تو شاکت خانم کی انتظامیہ نے رابطہ کیا ایکسپریس نیوز سے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے اسپطال کو دیکھیں اور جو کمپین ہے اس میں کیا سچائی ہے اس کو آگے چیک کریں تو میں جب آ گیا میں نے لوگوں سے بات کی تو لوگ جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دے رہے تھے جن کے بچوں کا جن کے بڑوں کا وہاں پہ علاج ہو رہا تھا ایک ہی وارڈ کے اندر مختلف مریض پڑے ہوئے تھے اور دکٹر مجھے صرف اشارے سے بتا رہے تھے کہ یہ والا پیڈ ہے اور یہ والا پیڈ نہیں ہے یعنی یہ پیسے دے کر علاج کروا رہا ہے اور یہ پیسے دے کر نہیں کروا رہا لیکن ہمارے ڈاکٹرز کو نہیں پتا یہ انتظامیہ کے جو ڈاکٹرز تھے ان کو تو پتا ہوتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں وہ اپنے ڈاکٹرز کو بھی نہیں بتاتے کہ یہ والا پیشنٹ جو ہے یہ مفت علاج کروا رہا ہے اور یہ والا پیشنٹ جو ہے وہ پیسے دے کر علاج کروا رہا ہے تاکہ ڈاکٹر دونوں کے علاج کے اندر ایک جیسی یکسوئی ایک جیسی محنت کرے ہیں ان کے دماغ میں یہ نہ آئے کہ یہ تو مفت والا پیشنٹ ہے اور یہ پیسے دینے والا پیشنٹ ہے اور ان کو آس پاس بھی نہیں پتا ہوتا لوگوں کو تو بڑا ارگنائز طریقہ تھا بڑا اچھا تھا میں نے اس کو بڑے پروگرام کیا لوگ بڑی دعائیں دے رہے تھے تو شاکت خانم اسپتال نہ بنتے بنتے ایک دم بن گیا اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کر دیا اور لوگوں نے پیسہ دیا اور ایک ناممکن چیز ممکن ہو گئی اور اس میں بڑے دھکے پڑے عمران خان صاحب کو نمل یونیورسٹی وہ بھی ایک ایسا ٹارگٹ تھا جو اچھیب نہیں ہوتا سارے منع کرتے نہیں ہو سکتا مشکلات کے اندر کئی دفعہ گھر گیا ہے کئی دفعہ پیسے ہی کٹھے نہیں ہوتے تھے بڑی مصیبتوں کے بعد وہ بھی بن گئی سیاست میں آگئے سیاست میں جتنی ذلت عمران خان کو اٹھانی پڑی اتنی تاریخ میں شاید کسی کو اٹھانی پڑی ہو عمران خان جو ہے ان کی وائف جن کو وہ بہت پسند کرتے تھے اور پسند کی شادی کی تھی جمائمہ تو جمائمہ خان کے ساتھ عمران خان صاحب کو الہیدگی اختیار کرنی پڑی اپنی سیاست کی وجہ سے اور یہ جو سیاسی الہیدگی تھی اس کے بارے میں یورپ کے میڈیا نے بھی لکھا اور بہت سارے اور جگہوں پہ لکھا کہ دنیا کا ایک بہترین کپل تھا جنہوں نے ایک دوسرے کو چھوڑا صرف عمران خان صاحب اپنے ملک کے اندر سیاست کر کے حالات کو بدلنا چاہتے تھے اس لیے اب وہ وقت گزر گیا لیکن اس کے بعد گالم گلوچ کا ایک سلسلہ شروع ہے جو آج تک چل رہا ہے پاکستان کی سیاست میں کسی شخص نے اتنی مخالفت بیقت وقت نہیں لی اتنے سارے دشمن ایک وقت میں نہیں بنائے جتنے دشمن عمران خان نے بنائے یعنی بیسے تو میں آپ کو بتاؤں دشمن اسی کے بنتے ہیں جو کوئی سٹانس لیتا ہے دشمن اسی کے بنتے ہیں جو کوئی پوزیشن لے لیتا ہے پوزیشن چاہے ٹھیک ہو چاہے غلط ہو لیکن پوزیشن لینے والے کے ہی دشمن بنتے ہیں اور دشمن اسی کے ہوتے ہیں جو بڑا ہو رہا ہوتا ہے اور عمران خان صاحب کے دشمنوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا اور بہت سارے ایسے لوگ جو ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے وہ مل کر عمران خان کے دشمن بن گئے صرف اس لیے کہ اس بندے کو ٹارگٹ کرو اس سے جان چھڑاؤ کسی طرح تو انہوں نے بہت سارے لوگوں کو اکٹھا کر دیا عمران خان نے نہ صرف بہت ساری مخالف جماعتوں کو اپنا دشمن بنایا تو ایک لمبی تکو دو تھی بائیس سال بائیس سال کے بعد عمران خان صاحب نے روایتی سیاستدانوں کو ساتھ لیا کچھ اپنے سیاستدانوں کو ساتھ ملایا اور کچھ نہ کچھ کر کے وہ حکومت بنانے میں کامیاب ہو گیا پاکستان کے وزیر اعظم بنے بائیس سویں وزیر اعظم بائیس سال کی جد و جہد کے بعد عمران خان صاحب اور ان کے آنے کے وقت حالات انتہائی خراب تھے پاکستان کے اور ایکانومی کے اندر اس قسم کے گڑے کھود کر گئی تھی نون لیگ کہ ان کو بھرنا تین سے چار سال کے لیے ناممکن تھا اب آپ آجیں ایک انٹریو کی طرف میں عمران خان صاحب کا کچھ پورشن چھوڑ رہا ہوں میں بات میں بات کروں گا مریم نواز نے آسیم نصیر صاحب کو ایک انٹریو دیا ہے آسیم نصیر صاحب ایک جنرلسٹ ہے جس جنرل میں میں ہوں اسی میں کام کرتے ہیں بڑے اچھے ریپورٹر ہیں اور اس سے پہلے جیو میں کام کر چکے ہیں دیگر اداروں میں بھی اور پی ایم ایل این کی بیٹ یہ کرتے ہیں اور میں ان کے ساتھ ماضی میں کام بھی کر چکا ہوں اور ٹریول بھی کر چکا ہوں تو آسیم نصیر صاحب کو انٹریو دیتے ہوئے مریم نواز صاحب نے کہا کہ خواہش ہے کہ حکومت پانچ سال پورے کرے یہ خواہش ہے یا مجبوری ہے اس کی ایک دو چیزیں میں آپ کے سامنے لگ دیتا ہوں پی ایم ایل این کو اس بات کا یقین ہے کہ جانگیر ترین کو عمران خان صاحب این ار این نہیں دیں گے اور ان کو اس بات کا بھی پتا ہے کہ جانگیر ترین کی جو سٹرنٹ ہے جس کا ذکر مریم نواز حالی میں کر چکی ہیں ایک دن پہلے کہ جانگیر ترین کی سٹرنٹ پارٹی میں بہت تگڑی ہے اور وہ پچاس کے قریب لوگوں کو قابو کر سکتے ہیں اور اگر وہ اتنے لوگوں کو قابو کریں گے تو وہ عمران خان کو بجٹ پاس کروانے سے روک سکتے ہیں اگر جانگیر ترین اس حکومت کو بجٹ پاس نہیں کرنے دیں گے تو یہ حکومت ختم ہو جائے گی یہ ہے پی ایم ایل این کی اسیسمنٹ اور اس پہ پی ایم ایل این نے ڈسکشن بھی کی ہے اور بہت سارے پی ٹی ای کے لوگ جو پی ایم ایل این کے ساتھ رابطے میں تھے ان کو یہ لالچ بھی دی جاری ہے کہ آپ جانگیر ترین کے گروپ میں جائیں اور فورس کریں کہ عمران خان کو بجٹ پاس نہیں کروانے دینا اگر آپ یہ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو آپ کو ہم پی ایم ایل این کے اندر کہیں نہ کہیں اکومڈیٹ کریں گے اگلے انتخابات میں اس کا اشارہ مریم نواز صاحبہ دے چکی ہے کہ پی ایم ایل این کا ٹکٹ چلتا ہے اور لوگوں نے واپس عوام میں جانا ہے تو یہ ایک گیم ہے جو پی ایم ایل این کا ہے اب انہیں لگتا ہے کہ کیونکہ یہ حکومت بجٹ پاس نہیں کروا پائے گی اور عمران خان کی حکومت ختم ہو جائے گی تو ایسے میں یہ کہنا ضروری ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ حکومت پانچ سال پورے کرے تاکہ کل کو اگر ہماری حکومت آئے تو ہماری اسٹریٹمنٹ موجود ہوں کہ ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان پانچ سال پورے کرے تو یہ سوچ ہے جو پی ایم ایل این کو یا مریم نواز کو یہ کہہ رہی ہے کہ لڑائی عمران خان ہارنے جا رہے ہیں تو اس کا مدہ اپنے اوپر نہ لیں یعنی عمران خان خود ایک بہت بڑی مسئیبت میں فس گئے ہیں جانگیر ترین کی وجہ سے لہٰذا اس کا بلیم اپنے اوپر نہ لیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر جانگیر ترین عمران خان صاحب کو نہیں گرا پاتے اور عمران خان صاحب بجٹ پاس کروا لیتے ہیں اور جانگیر ترین صاحب کو روک دیا جاتا ہے یا وہ رک جاتے ہیں کسی ایسے فیل کو کرنے سے تو پھر عمران خان صاحب کی حکومت اپوزیشن تو گرا نہیں سکتی تو جب اپوزیشن حکومت نہیں گرا سکتی تو پھر یہ کہنے کا کیا فائدہ کہ حکومت پانچ سال پورے نہ کرے ابھی گھر چلی جائے لہذا یہ ایک ایسی سیچویشن ہے پی ایم ایل این کی اور ایسا ان کا مطالبہ تھا کہ عمران خان صاحب کی حکومت گر جائے یا حکومت چلی جائے جو ان کے گلے کی ہڈی بنا ہوا ہے لیکن تھوڑے عرصے کے بعد آپ دیکھیں گے جب کیسز کھلے گے معاملات آگے بڑھیں گے تو دوبارہ مطالبہ ہے گا کہ عمران خان کی حکومت ختم کر دی جائے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عمران خان صاحب کامیاب ہوں یا ناکام ہوں دیکھیں کامیابی ان کو جلدی تو کبھی ملی نہیں جب بھی وہ کسی میدان میں آئے اچھا رگڑا کھا کے بلاخر بڑی مشکل سے کامیاب ہوتے ہیں تو یہاں وزارت عظمہ بی بھی ان کو آتے ہی کامیابی مل جائے تو ٹریک ریکارڈن کا ایسا نہیں ہے تو رگڑا وہ بھی کھا رہے ہیں قوم بھی کھا رہی تھی لیکن اب کچھ آداد و شمار بہتر ہوئے ہیں یہ شخص کامیاب ہو جائے یا ناکام ہو جائے لیکن کچھ چیزوں کا کریڈٹ ہمیشہ اس کو جائے گا نمبر ایک اس نے ہمارے سسٹم کی ہر برائی کو بے نکاب کر دیا ہے یا اس کے دور میں ہر برائی بے نکاب ہو گئی ہے ہر ادارہ ایون بیروکریسی عدلیہ میڈیا فوج تمام ادارے سب بے نکاب ہو گئے ہم سب کا پتہ چل گیا ہے کہ کون کون اس ہمام کے اندر ننگا ہے اتنا کھل کے کسی کے بارے میں کسی کو پہلے نہیں پتا تھا جتنا اب پتا ہے دوسرا سیاسی جماعتوں کا جو خفیہ گٹ جوڑ تھا جو کبھی بھی پبلک کے سامنے نہیں آتا تھا یہ راتوں کو خفیہ ملاقاتیں کرتے تھے آپس میں ان کی رشتہ داریاں تھی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے چلتے تھے اور لوگوں کے سامنے لڑائی کا دھوکہ دیتے تھے وہ بھی عمران خان نے کھول کر سب کے سامنے پہلی دفعہ رکھ دیا ہے عام آدمی کو زبان دے دی ہے ایک عام لڑکا ایک عام لڑکی جو کبھی بول نہیں پاتے تھے ایک عام انسان جو کبھی سوال نہیں کرتا تھا وہ اب سوال کرتا ہے وہ پوچھتا ہے وہ جواب مانگتا ہے تو یہ پہلے اس طرح نہیں ہو رہا تھا ایک بھٹو صاحب نے دیا تھا شعور اور ایک اس دور کے اندر آیا ہے ایک خاص کلاس جو میڈل کلاس تھی لوڑ میڈل کلاس یا میڈل کلاس جو کبھی سیاست میں نہیں آتی تھی عمران خان صاحب کو کریڈٹ جائے گا کہ انہوں نے اس کو سیاست کے اندر لا کر کھڑا کر دیا ہے اور وہ اب سیاست کو نہ صرف سمجھتا ہے بلکہ اس کے اوپر کومنٹ کرتا ہے اور اس کے اوپر رییکٹ کرتا ہے جو غیر متعلقہ کلاس تھی جو اس کے ساتھ تعلق ہی نہیں رکھنا چاہتی تھی سیاست کو صرف گالی دیتی تھی وہ اب ریلیونٹ ہو گئے ہیں ایک یہ کریڈٹ بھی ان کو جاتا ہے کرپشن کے وہ معاملات جن کے اوپر کبھی کوئی بات نہیں کرتا تھا وہ چیزیں جن کو کرپشن سمجھا ہی نہیں جاتا تھا ان ساروں کو برکاب کیا گیا ہے پاکستان میں پہلی مرتبہ یعنی پروٹوکول کو کبھی کرپشن نہیں سمجھا جاتا تھا یعنی سرکاری فوائد اٹھانے کو کبھی کرپشن نہیں سمجھا جاتا تھا یعنی اپنے اختیارات کے ناجائد استعمال کو اور سفارش کو اور چھوٹی مڈی نشوت کو یا کمیشن کو کرپشن سمجھا ہی نہیں جاتا تھا پرسنٹیج تہت ہی اس ملک کے اندر تو یہ ساری چیزیں انہوں نے بے نکاب کی اس کا کریڈٹ ان کو جاتا ہے پہلی مرتبہ کسی نے ریاست مدینہ کا نام لیا وہ بنا پائے یا نہ بنا پائے اس نے اس کا